نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حَلْ تُرزَقُونَ وَتُنصَرُونَ إِلَّا بِيَزُعَفَائِكُمْ یعنی تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اس کمزوروں میں ہم سمٹے شاید لولے لنگڑے یا پہاج یا اس طرح کے بہت زیادہ بڑھے بلکہ اس میں جانور بھی شامل ہیں ان کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتے ہیں ان کی وجہ سے بارش دی جاتی ہے جو دشتہ ہفتے تھرم جانا ہوا تو تھرمیں عجیب صورتحال ہیں کہ جہاں ہم گاڑی ایسی گاڑی میں بیٹھنا ہمارا مشکل تھا وہاں ننگے پاؤں روک چل رہی ہیں جس پانی سے ہمارا کلی کرنا مشکل تھا بلکہ دوسراتی وہ ہو گئے بیمار ہو گئے ان کو موشن لگ گئے کہ کلی کرنے پر تھوڑا سا پانی جو چلا گیا اس پر وہی پانی وہ پیتے ہیں اور صدی اسے پیتے ہیں اور ان کو رد کیسے دیا جاتے ہیں وہاں پانی کیسے پہنچا ہے کئی کلومیٹر دور پانی بھر کے آتے ہیں جو بارش آتی ہے اس میں طلاب بنے ہوتے ہیں وہ طلاب میں پانی جمع ہو جاتے ہیں وہی پانی جانور بھی پیتے ہیں وہی کتے بھنیاں بھی پیتے ہیں وہی پانی بندے پیتے ہیں اور جس پانی کو دیکھنا مشکل ہو ہمارا وہ پانیوں پیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ یاد آتا ہے وہاں جا کر تھر میں یا چولستان میں اس طرح کی راکو میں جہاں اس طرح کی بہت ہی بڑی عجیب صورتحال ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی لیکن ہم توجہ نہیں دیتے ہم تو اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیکھتے اپنے بہن بھائیوں کی تو نہیں دیکھتے اپنے محلے میں بھی نہیں دیکھتے کہ کتنے کمزور لوگ ہیں جو ہماری مدد کے محتاج ہیں ہم انہوں کی توجہ نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا اللہ سے ڈھرو اللہ سے ڈھرو کہ عبادت گزار نوجوانوں اور کمر جھکے بوڑھے اور دودھ پینے والے بچے اور چارہ کھانے والے جانور نہ ہوتے تو تم پر سخت عذاب نازل کر دیا جاتا پھر تمہیں اس عذاب میں ختم کر دیا جاتا اس سے ندہ کریں کہ جانور بھی ہمارے لئے عذاب میں بچانے کا ذریعہ ہیں اور ضعیف بچانے ہم انہی ضعیف سے نفرت کرتے ہیں چاہے والے جہن ہوں ہم تنگ آ جاتے ہیں چاہے وہ لولے لنگڑے اندھے ناپینے محتاج ہوں بچارے ہمارے رشتہ دار ہمانے بھرمائی ہوں ہم تنگ آ جاتے ہیں ہنہیں کہ انہی وجہ سے رزق دیا جاتے ہیں انہی وجہ سے بارش ہوتے ہیں انہی وجہ سے ہماری مدد کی جاتی ہے اور اسی طرح جانور کو جیسے ہمارے گھروں میں جانور ہوں ہم فکر نہیں دیکھتے ہیں تو آئیے میں پیغام دیتا ہوں خدا کے لئے اللہ کی رضا کے لئے کہ یہ سارے لوگ اور جانور بھی تمہارے لئے رزق کا تمہارے لئے بارش کا تمہارے لئے مدد کا ذریعہ ہیں ان پر بھی رحم کیجئے جب اوڑے ہوں ان پر رحم کیجئے اور آپ آج ہوں لولے لنگڑے ہوں رحم کیجئے یعب ذرا لوگ ہوں رحم کیجئے ان سے نفرت نہ کیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں آج کے بعد کسی سے بھی نفرت نہیں کریں گے اللہ اللہ کے رسول کے فرمامداری کریں گے یاد رکھیے جس نے بھی کسی زاویے سے بھی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرمانی کی اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے یقیناً وہ ہر لحاظ سے جھیر کر اللہ اس کو ڈپیشن کا اور بہت سے امراض کا تکالیف کا وہ اس کو یوں سمجھے مرقب بنا دیں گے کہ ایک تقریف سے نکلے گا دوسری آئے گی ایک مصیبت سے نکلے گا دوسری آئے گی وجہ کیا ہوگی وجہ یہی ہوگی کہ یہ جو ہم بوڑھوں سے پہج سے لولے لنگلو سے یا اس طرح کے لوگوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں نفرت کر کے بغض رکھ کے کسی بھی ذریعہ سے تو ان پر ہم پر تکلیفیں آتی ہیں حالانکہ یہ مدد کا ذریعہ ہماری رزق کا ذریعہ ہے بارش کا ذریعہ ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن ان کے اب قدر کریں گے اور انہیں اللہ الرسول کے فرما بداری سمنٹے ہوئے ان کے ساتھ تعامل بھی کریں